اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد محترم حاضرین تمام تعریفوں کے لائق اللہ تعالی ہے جو کائنات کا خالق و مالک ہے عبادتیں اسی کے لئے بجا اور درست ہیں سب سے اچھی بات اللہ کی بات قرآن مجید ہے اور سب سے بہتر راستہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے دین میں نئی چیز بیدغت ہے بیدغت گمراہی ہے اور گمراہوں کا انجام جہنم ہے محترم حاضرین انشاءاللہ آج کی نشست میں مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ جمعہ کے احکام اور مسائل پر ہے جمعہ کی بڑی اہمیت ہے ہفتے کے سات دنوں میں جمعہ کوئی ایک مقام ہے جمعہ کی ایک اہمیت ہے اور جمعہ کی فضیلت ہے اور جمعہ کے تعلق سے بے شمار باتیں ہیں اس کی اہمیت اور فضیلت کا اندازہ اس سے بھی لگ سکتا ہے قرآن مجید کی صورتوں میں سے ایک صورت کا نام صورت الجمعہ ہے اور اس کے علاوہ آپ احادیث کی کتابوں کو دیکھیں گے تو احادیث کی ہر کتاب کے اندر کتاب الجمعہ کے نام سے ایک کتاب مخصوص ہے اس کے اندر جمعہ کے احکام مسائل اور اس کی اہمیت اور اس کے فضائل بیان ہوئے ہیں تو اس سے بھی جمعہ کی اہمیت کا علم ملتا ہے تو آئیے مجھے دیئے گئے اناوین میں سے ایک ایک کو ہم سنیں گے تاکہ جمعہ کے تعلق سے ہمیں علم مل سکے کہ جمعہ کیا ہے سب سے پہلے دیکھیں گے کہ جمعہ کا وقت کیا ہے جیسے ہر نماز کے لئے وقت ہے فجر کے لئے ایک وقت ہے زہر کے لئے ایک وقت ہے عصر کے لئے مغرب عشاء ہر نماز کا ایک وقت ہے تو ایسے ہی جمعہ کا بھی وقت ہے تو اس تعلق سے بخاری کتاب الجمعہ کے حدیث ہے راوی حدیث انس رضی اللہ عنہ جو روایت اس طرح ہے عن انس رضی اللہ عنہ قال انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا یسلی الجمعات حین تمیل الشمس اخرجہ البخاری فی کتاب الجمعہ باب وقت الجمعات اذا زالت الشمس اس کا وقت بتایا گیا کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ پڑھتے تھے کب حین تمیل الشمس جب سورج ڈھل جائے یعنی زوال کے بعد اور بخاری کتاب الجمعہ کے اندر یک حدیث ہے باب جو باندھا گیا ہے اس کے وقت کو واضح کرنے کے لئے ہی باندھا گیا ہے باب ہے باب وقت الجمعات اذا زالت الشمس جمعہ کا وقت سورج کے ڈھلنے پر ہے اب جمعہ کا وقت معلوم ہو گیا اب جمعہ کا آخری وقت کیا ہے یعنی کب تک جمعہ ادا کی جا سکتی ہے تو جمعہ کا آخری وقت وہی ہے جو زہر کا آخری وقت ہے کیوں اس لئے کہ جمعہ زہر کے بدل میں ہوتی ہے اور زہر کا آخری وقت کیا ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت الزہری اذا زالت شمس وَقَانَ زِلُّ الرَّجُّ لِكَتُّوْ لِهِ زہر کا وقت سورج کے ڈھلنے سے شروع ہوتا ہے اور کب تک رہتا ہے وَقَانَ زِلُّ الرَّجُّ لِكَتُّوْ لِهِ آدمی کا سایہ اس کے اصل اصل سے ہٹ کر آدمی کے قد کے برابر ہو جائے وہاں تک زہر کا وقت رہتا ہے تو وہیں تک جمعہ کا وقت بھی رہتا ہے تو دیکھئے یہ حدیث مسلم کتاب المساجد کے اندر ہے اب ایک اہم معاملہ یہ ہے جمعہ کا وقت معلوم ہونے کے بعد ایک بڑا اہم مسئلہ یہ ہے کہ خطبہ جمعہ یہ کیا ضروری ہے یہ واجب ہے یا واجب نہیں ہے یعنی جمعہ کے اندر نماز جمعہ کے لئے خطبہ دینا ضروری ہے واجب ہے یا بغیر خطبے کے بھی جمعہ ہو جاتی ہے یہ ایک اہم مسئلہ ہے تو جواب یہ ہے خطبہ جمعہ واجب ہے خطبہ جمعہ واجب ہے اس لئے کہ خطبہ جمعہ خطبہ جمعہ واجب ہے اور یہ جمعہ کے ارکان میں سے ایک رکن ہے اس کے بغیر جمعہ صحیح نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ہمیشہ گئی اور مداومت اختیار کیے ہیں اگر یہ واجب نہیں ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس کو چھوڑ بھی سکتے تھے لیکن آپ کا کبھی جمعہ خطبے کو نہ چھوڑ نہ اس کے وجوب پر دلارت کرتا ہے تو معلوم یہ ہوا خطبہ جمعہ واجب ہے اس کے بغیر جمعہ نہیں ہوتا اب دیکھئے ایک بات اس کے اندر یہ ہے کہ خطبے میں طریقہ نبوی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق خطبہ ہو جیسے یہ اصول ہم سب جانتے ہیں اچھی طرح یہ اصول ہم جانتے ہیں کہ کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے دو شرطیں ضروری ہیں ایک اس کے اندر اخلاص ہونا یعنی صرف اللہ کے لیے وہ عمل کرنا اور دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق وہ عمل کرنا تو خطبے کے اندر خطیب کو چاہیے کہ طریقے نبوی کو اپنائے اس کے اندر پورا خطبہ مسنون طریقے پر ہو اس کے اندر بدعات خرافات شرکی آباتیں بدعات آنا باتیں یہ سب نہیں ہونا چاہیے خطیب سب سے پہلے یہ سمجھیں یہ ممبر کا جو مقام ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ ہے وہاں پر لفاظی سے کام نہ لے جہنم کی طرف جہنم کی طرف بھٹکی ہوئی امت کو نصیحت کرے یہ خطیب کی ذمہ داری ہے نصیحت کرے اللہ کے عذاب سے ڈرائے اللہ کی نعمتوں کی ترغیب دلائے اور خطیبے کے اندر پوری ذمہ داری سے اپنے کام سمحا لے عام طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ خطیب خطیبے کے اندر لوگوں کو ہساتے بھی ہیں کیا کوئی ایک حدیث کوئی پیش کر سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطیبے جمعہ میں لوگوں کو ہسایا ہو نہیں حدیثوں کی بھرمار ہونا ہے خطبے کے اندر آیات قرآنیہ کی بھرمار ہونی چاہیے خطبے کے اندر تاکہ لوگوں کو معلوم ہو اللہ کا پیغام کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں یہ دو چیزیں چھوڑ کر قرآن چھوڑ کر حدیث چھوڑ کر قصے کہانیاں لطیفے حسنا حسانہ اس پر کوئی اتر جائے تو وہ خطبے کے مقصد کو نہیں پایا خطبے کا مقصد اس سے فوت ہو رہا ہے جس کا وہ ذمہ دار ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو تمہیں کا ہر ایک نگران ہے اور ہر آدمی اپنے ذمہ داری کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا یہاں تک کہ امام سے پوچھا جائے گا اس کے ریایہ کے تعلق سے بخاری کتاب الجمع کی حدیث ہے باب الجمع فی القرآن والمدن تو معلوم یہ ہوا خطیب کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق خطبہ دے اور اس کے احکام میں سے طریق نبوی میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ خطبہ کھڑے ہو کر دینا ہے خطبہ جمعہ کا کھڑے ہو کر دینا ہے اس لیے کہ اللہ تعالی قرآن مجید میں سورة الجمعہ کے اندر فرماتا ہے وہ لوگ جب کوئی سامان کو بکتا ہوا دیکھ لیتے ہیں یا تماشا نظر آ جاتا ہے تو وہاں دور جاتے ہیں اور آپ کو کھڑا ہوا چھوڑ دیتے ہیں اس سے استجلال ہے کہ جمعہ کا خطبہ کھڑے ہو کر دینا ہے آیت کا پس منظر اور آیت کا شان نزول سبب نزول یہ ہے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ دے رہے تھے باہر سامان ایک قافل آیا سامان بیچنے کے لئے تو کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت خطبہ میں چھوڑ کر سامان خرید میں چلے گئے کہیں سامان ختم نہ ہو جائے تو اللہ تعالی نے آیت اتارا گویا ان کے اس فعل پر اللہ تعالی نکیر کر رہا تھا کہ خطبہ جمعہ میں اسے نہیں ہونا چاہیے کہ خطیب کو چھوڑ کر دنیا وی کام میں کوئی بھاگ جائے یہاں پر بتانے کا مطلب کیا ہے آپ کھڑے کے اندر باب بانتھا گیا ہے یعنی جمعہ کا خطبہ کھڑے ہو کر دینا ہے باب کیا بانتھا گیا باب خطبت جمعہ کا خطبہ کھڑے ہو کر دینا ہے اس تعلق سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہی کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے ثم یقعد اور پھر بیٹھتے تھے ثم یقوم اور پھر کھڑے ہوتے تھے جیسا کہ آج تم کر رہے ہو تو یہی طریقہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ دو ہونا ہے خطبہ دو ہونا ہے اور ان دونوں کے درمیان بیٹھ نہ ہے یہ سنت ہے اور اس کی وضاحت اس کی وضاحت اس سے بھی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے کہان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقعود بینہما اخرج البخاری فی کتاب الجمعہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو خطبے دیتے تھے ان دونوں کے درمیان بیٹھ دیتے تھے دیکھئے یہاں پر دو خطبوں کے درمیان بیٹھ امام بخاری رحمہ اللہ اسی کے نام پر ایک باب قائم کرتے ہیں اور باب یہ ہے یعنی جمعہ کے دل دو خطبوں کے درمیان بیٹھ نا تو دو خطبوں کے درمیان بیٹھ نے کے تعلق سے باب باندھ گیا ہے اور دلیل یہ دی گئی ہے آپ دو خطبے دیتے تھے اور درمیان میں آپ بیٹھ دیتے تھے جمعہ کے احکام میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ خطبہ مختصر ہو اور نماز لمبی ہو مسلم مسلم اندر باقدہ حدیث لائی گئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ سلام نے فرمایا اِنَّ اِنَّ جانے کا حکم یہاں پر دیا جا رہا ہے اس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ خطبہ جتنا مختصر ہوگا لوگوں کے ذہنوں میں وہ نصیحتیں اچھے انداز میں بیٹ سکتی ہیں اور خطبہ لمبا ہو جائے تو لوگوں کے لئے پریشانی دشواری اور دیگر مسائب کا سبب بن سکتا ہے اس لئے آپ صلی اللہ علیہ و سلم آدمی کی دانائی اور اقل مند یہ بتائے بمختصر دے اب آئیے Talk باری حسihen چوہنے Ap بㅋㅋㅋㅋ ... 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 ان کا ہو جاندے ان کا ہو گیا اب دیکھئے جمعہ کے کچھ آداب ہیں جمعہ کے کچھ آداب ہیں سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں لَا يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمْعَةِ وَيَتَطَحَّرُ مَسْتَطَاعَ مِنَ التُّهْرِ وَيَدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ اَوْ يَمَسُّ مِنْ تِيبِ بَيْتِهِ ثُمَّ يَخْرُجُوا فَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَ إِسْنَيْنِي ثُمَّ يُسَلِّي مَا كُتِبَ لَهُ ثُمَّ يُنْسِتُ اِذَا تَقَلَّمَ الْإِمَامُ إِلَّا غُفِرَ لَهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمْعَةِ الْأُخْرَةِ اَخْرَجَهُ الْبُخَارِ فِي كِتَابِ الْجُمْعَةِ بَابُ الدُّهْنِ لِلْجُمْعَةِ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا يَغْتَسِلُ الرَّجُلٌ يَوْمَ الْجُمْعَةِ جو بھی آدمی جمعہ کے دن غسل کرتا ہے نمبر ایک اس کے بعد وَيَتَتَحَّرُ مَسْتَطَاغَ مِنَ التُّهْرِ جہاں تک ہو سکے پاکی اختیار کرتا ہے یعنی بدن دھوتا ہے اور دوسری بدن کی صاف صفائی کرتا ہے اچھا کپڑا پہنتا ہے یہ کیا ہے مَسْتَطَاغَ وَيَتَتَحَّرُ مَسْتَطَاغَ مِنَ التُّهْرِ اس کے بعد وَيَتَّحِنُ مِنْ دُّهْنِهِ تیل لگاتا ہے تیل لگاتا ہے یہ بات بڑی اہم ہے کہ یہاں پر تیل لگانے کا ذکر آیا تو جمعہ کے دن جمعہ کے آداب میں سے تیل بھی لگانا ہے اکثر لوگ یہ سلط پہ عمل نہیں کرتے سر پہ تیل نہیں لگاتے اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے حدیث پاک کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کتاب الجمعہ میں لاکر باب بانتے ہیں باب الدُّهْنِ لِلْجُمْعَاتِ یعنی جمعہ کے دن تیل لگا کر آنے پر یہ باب ہے یعنی تیل لگانے کے نام پر ایک باقدہ باب قائم کیے ہیں اس کے تحت میں اس حدیث کو لایا گیا ہے اس کے اندر لفظ ہے وَيَدَّهِنُ مِنْ دُّهْنِهِ تیل لگا کر آئے اَوْ يَمَسُّ مِنْ تِي بِي بَيْتِهِ اور اپنے گھر سے خوشبو لگا کر آئے سُمَّا يَخْرُجُ فَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَا اِسْنَيْنِي اور پھر وہ جمعہ کے لئے نکلے اور پھر وہ جمعہ کے لئے نکلے فَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَا اِسْنَيْنِي جمعہ کے دن آ کر دو آدمیوں کو ہٹا ہٹا کر جو سامنے آتے ہی وہ نہ کریں یعنی دو آدمیوں کو ہٹا ہٹا کر آنا یہ بری بات ہے اس سے اتنا خلل ہوتا ہے یہ تو لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے اور ایسی حرکات و سکنات سے خطیب کو خلل پیدا ہوتا ہے اور اس کے لئے ایک بڑا اہم طریقہ یہ ہے کہ لوگ پہلے ہی سامنے آ کر بیٹھ جائیں ترتیب سے بیٹھ جائیں جو آدمی پہلے آیا وہ آخر میں بیٹھے دیوار کو ٹیک لگا کر ستون کو ٹیک لگا کر تو ایسی صورت میں وہ نوبت پیش آتی ہے جو یہاں پر بیان کی گئے ہے کہ وَلَا فَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَا اِسْنَيْنِ دو آدمیوں کو ہٹا کر سامنے نہ آئے اس کی بڑی اہم ضرورت ہے پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سُمَّا يُسَلِّ مَا كُتِبَ لَهُ اللہ تعالیٰ جتنا اس کا مقدر کیا ہے اتنی وہ نمازیں پڑھیں یعنی کم سے کم تو دو رکعات پڑھنا ہے اس کے بعد اگر خدبے سے پہلے آئے تو اور زیادہ پڑھیں کم سے کم چار رکعات تو پڑھنا ہی ہے اس کے بعد جتنی چاہے وہ نمازیں پڑھے گا اس کی کوئی حد مقرر نہیں ہے سُمَّا يُنْسِتُ اِذَا تَقَلَّمَ الْإِمَامُ اور پھر جب امام آ جائے تو پوری خاموشی کے ساتھ خدبہ سنیں پوری خاموشی کے ساتھ خدبہ سنیں یہی ہیں جمعہ کے آداب یہ بڑے اہم آداب ہیں آج بہت سارے لوگ اس کا خیال نہیں کرتے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث کے اندر فرمایا وَدَنَا مِنَ الْإِمَامِ امام کے قریب ہو کر آ کر بیٹھے یہی ہے امام کے قریب جب آ جائے گا تو بعد میں آنے والوں کو وہ نوبت نہیں آئے گی جو دو آدمیوں کے گردنوں کو ہٹا کر آگے بڑھے اور حدیث کے اندر ہے فَاسْتَمَعَا اتنے غور سے خدبہ سنیں وَلَمْ يَلْغُ اور کوئی لغو کام نہ کریں یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منحسا فقد لگا اگر کوئی کنکری بھی اٹھاتا ہے کنکری سے کھیلتا ہے کنکری اٹھا کے ادھر ادھر کرتا ہے وہ اس نے لغو کام کیا یہ تمام چیزوں کا کوئی خیال رکھے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمْعَةِ الْأُخْرَى ان تمام چیزوں کا جو خیال رکھتا ہے اللہ تعالی اس جمعہ سے دو جمعہ کے درمیان دو جمعہ کے درمیان جو صغیرہ گناہی ان کو اللہ تعالی معاف فرمائے گا اور یہی بات مسلم کتاب التحارہ کے اندر ہے پانچوں نمازیں یعنی زہر اور اثر کے درمیان اور اسی طریقے سے مغرب کی نماز سے اثر اور مغرب کے درمیان اسی طریقے سے عشاء کی نماز سے مغرب اور عشاء کے درمیان جو صغیرہ گناہ ہوئے ہی اللہ تعالی وہ نماز کی وجہ سے ماف کر دیتا ہے اور یہ رمضان سے وہ رمضان جو آدمی پورے رمضان کو مکمل طور پر اس کا حق ادا کیا اس کے اندر عبادتیں کیا روزے رکھا نمازیں پڑھا تلاوت کیا ذکر و عذکار کیا تمام کام کیا تو درمیان کے سارے صغیرہ گناہ ماف ہو جاتے ہیں ایسے ہی یہ جمعہ کے آداب کو کوئی بجا لائے جمعہ کے احکامات کو جو بجا لائے آئندہ جمعہ تک اس کے صغیرہ گناہوں کو اللہ تعالی ماف کر دیتا ہے اور اب آئیے اس کے بعد متفرق مسائل ہیں اس کے اندر سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جس نے ایک رکعت پالی جمعہ کی اس نے جمعہ کی نماز کو پالیا یہ ایک رکعت اگر پالیا تو جمعہ کی نماز پالیا نماز جمعہ پالے کے لئے یہی ضروری ہے کہ کم سے کم امام کے ساتھ آخری رکعت پالے آخری رکعت حاصل کر لے اس لئے کہ ابن ماجہ کے اندر ایک کتاب ہے کتاب اقامتی صلاوات اس کے اندر باب بانتھا گیا ہے باب ماجہ آفی من ادرک من الجمعہ تی رکعتن کہ باب اس بات پر ہے کہ جمعہ کے دن اگر ایک رکعت بھی پالے تو اس کی نماز ہو جانے پر یہ باب ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ راویہ حدیث ہیں من ادرک رکعتن من صلاة الجمعہ تی او غیرها فقد ادرک السلاة فقد ادرک السلاة کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک رکعت کو پالیا چاہے وہ جمعہ میں ہو چاہے وہ کسی اور نماز میں ہو فقد ادرک السلاة پوری نماز کا ثواب اسے مل گیا نماز اسے مل گئی تو معلوم یہ ہوا اس سے اس سے معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی آخر میں آئے تشہد میں آئے تو سیدھے سے چاہیے کہ اس کو چار رکعت زہر ادا کرنا ہے کیونکہ اسے جمعہ نہیں ملی یہ ایک بڑا اہم مسئلہ تھا جو ابن ماجہ اقومتی صلات کے اندر ہے اور دیکھئے ایک بڑی اہم بات اس کے اندر یہ بھی ہے وہ یہ ہے کہ اگر جمعہ کے دن عید آ جائے جمعہ کے دن عید آ گئی تو کیا عید کے بعد جمعہ پڑھنا ضروری ہے اس کا جواب یہ ہے کہ جمعہ پڑھنا ضروری نہیں ہے چاہے تو زہر پڑھ لے سکتے ہیں اس تعلق سے ابو دعوت کے اندر ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد جتمغہ فی یومکم ہاذا غیدانی فمن شاء اجزائہ من الجمعہ و انہا مجمعون ابو دعوت کتاب الصلاة کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو قد جتمغہ فی یومکم ہاذا غیدانی آج کے دن دو عیدیں جمعہ ہو گئی ہیں کونسی کونسی یک عید اور یک جمعہ یہ دونوں جمعہ ہو گئی ہیں فمن شاء اجزائہ من الجمعہ اگر جسے چاہے یہ جمعہ ہی یہ عید ہی جمعہ کے لئے کافی ہے وہ چاہے تو بعد میں صرف زہر پڑھ لے و انہا مجمعون لیکن ہم تو جمعہ پڑھیں گے تو اس تعلق سے صحیح بات یہ اس حدیث کو امام حاکم رحمہ اللہ صحیح قرار دیئے ہیں مسلم کی شرط پر صحح الحاکم علا شرطی مسلم اور ایک دیکھئے جمعہ کی رخصت ہے ایسے دن میں اگر جمعہ کے دن عید آ گئی تو جمعہ کی رخصت ہے چاہے تو جمعہ پڑھیں چاہے تو زہر پڑھیں لیکن جمعہ پڑھنا افضل ہے افضل یہ ہے کہ امام استحباب پر عمل کرے گا رخصت پر نہیں اس لیے کہ دیگر جمعہ پڑھنے والے نمازیوں کو تکلیف ہوگی اس سے اگر امام جمعہ کے لئے نہیں آئے اور مسلط باقی نمازی جمعہ پڑھنا چاہ رہے ہیں تو تکلیف ہوگی اس لیے امام کو چاہیے محترم حاضرین عرض یہ کر رہا تھا کہ جمعہ کے دن اگر عید آ جائے تو جمعہ کے لئے رخصت ہے چاہے تو زہر پڑھے چاہے تو جمعہ پڑھے لیکن جمعہ پڑھنا یہ افضل ہے لیکن جمعہ پڑھنا مستحب ہے افضل یہ ہے کہ اور سب جو ہے زہر ادا کر لیں گے اور ایک بات یہ ہے کہ جمعہ سے قبل نوافل کے تعلق سے دیکھئے خدبے جمعہ سے پہلے نوافل کی کوئی تعداد مقرر نہیں ہے جتنے چاہے جتنی نوافل چاہے آدمی پڑھ سکتا ہے اس لئے کہ مسلم کتاب الجمعہ کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منغتسلا ثمات الجمعہ فشل ما قدرالہ جو آدمی غسل کیا اور مسجد میں آیا فشل ما قدرالہ اور جتنے اللہ مقدر کیا ہے اتنی نمازیں پڑھا یعنی اس کی کوئی تعداد مقرر نہیں ہے جتنی چاہے نمازیں پڑھ سکتے ہیں اب خدبے کے بعد نوافل یا سنن کتنی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کانا منکم مسلین بعد الجمعاتی فلیسلی اربعن کہ جو جمعہ کے بعد نوافل پڑھنا چاہے سنتیں پڑھنا چاہے تو وہ چار رکعت نماز پڑھے تو معلوم یہ ہوا کہ خدبے سے پہلے جتنی چاہے پڑھ سکتا ہے خدبے کے بعد چار رکعتیں پڑھنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اب کوئی دوران خدبہ آئے تو وہ کتنی رکعت پڑھے گا کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے جمعہ کا اتنے میں ایک آدمی مسجد میں داخل ہوتے ہیں اور وہ نماز نہیں پڑھے ہیں سیدھے سے آ کر بیٹھ گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سے پوچھا کہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تم نے نماز پڑھا انہوں نے کہا نہیں آپ نے فرمایا صلی رکعتیں اٹھو دو رکعت نماز پڑھو آپ نے اٹھا کے نماز پڑھایا تو گویا اور باب سے یہ معلوم ہو رہا ہے اور دوسری روایتوں کے اندر بھی وہ بوس کی وضاحت ہے اور اسی کی بنیاد پر یہاں پر بخاری کے اندر باب باندھا گیا ہے باب من جاء والعمام یحتب آدمی اس حال میں مسجد میں آئے کہ امام خطبہ دے رہا ہو تو کیا کرے صلی اللہ رکعتینی خفیفتینی دو ہلکی نمازیں پڑھیں یعنی مختصر وقت میں دو رکعت نمازیں پڑھیں ہلکی نمازیں پڑھنے کا مطلب رکوع سجدہ جلدی جلدی کرنے کا نہیں بلکہ سور فاتحہ کے بعد سورت مختصر کرو اور نماز ہلکی کرو باقی ارکان اتمنان سکون سے ہی ہونا ہے جلدی جلدی کی نماز نہیں ہے لیکن وہ نماز جو ہے ہلکی پڑھ لو سورتیں چھوٹی پڑھو اور نماز کو ہلکی کرو اس لئے کے بعد میں واضح نصیحت کو سننا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ وہ نماز مختصر ہونا چاہیے اور وہ نماز ہلکی ہونی چاہیے تو کیا معلوم ہوا کہ خطبے سے پہلے جتنی چاہے نفل پڑھ سکتا ہے لیکن دو دو رکعت کر کے ہی پڑھنا حدیث ہے السلام مسنا وہ مسنا نمازیں دو رکعت کر کے دو رکعت کر کے ہی ادا کرنا ہے جتنی چاہے پڑھ سکتا ہے اور دوران خطبہ اگر کوئی آئے تو صرف دو رکعت پڑھ سکتا ہے اور وہ بھی ہلکی اور خطبے کے بعد میں من کانا منکم مسلین بعد الجمعاتی فل یسلی اربعان خطبے کے بعد نماز جو پڑھنا ہے اس کو چاہے کہ وہ چار رکعت نماز پڑھے اور جمعہ کے احکام میں سے ایک حکم یہ بھی ہے کہ جمعہ کی فجر میں قیرات کیسی ہو جمعہ کے اندر فجر کی نماز میں قیرات کیا ہو ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کانن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأو فی الفجری یوم الجمعاتی یعنی جمعہ کے دن فجر کی نماز میں کیا پڑھا جائے اس پر یہ باب باندھا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے اندر جمعہ کے دن فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں وہ پڑھتے تھے اور دوسری رکعت میں حَلْ أَتَاغَلَ الْإِنسَانِ حِينُ مِّنَ الدَّهْرُ والی صورت کو پڑھتے تھے یعنی پہلی صورت کو صورت السجدہ کہتے ہیں اور دوسری صورت کو صورت الدہر یا اس کو صورت الانسان بھی کہتے ہیں وہ پڑھتے تھے یہ کیوں پڑھتے تھے مانوی اعتبار سے یہ جمعہ کے دن جمعہ کی فجر میں ان دو صورتوں کے پڑھنے کی حکمت یہ ہے کہ گویا مسلمانوں کو پورے ایک ہفتے کا درس دیا جا رہا ہے اگر ان صورتوں کے معنی کو دیکھیں گے مانوی اعتبار سے ان صورتوں پر تدبر کریں گے تو اس کے اندر توحید رسالت قیامت جنت و جہنم ایمان علم و عمل یہ تمام باتوں پر مشتمل وہ دو صورتیں ہیں اور انسانوں کی حقیقت یہ ساری چیزیں اس کے اندر بیان ہوئے ہیں گویا پورے ایک ہفتے کا درس فجر کی نماز میں جمعہ کے دن دیا جاتا ہے لیکن ان سب باتوں کو سمجھ لے کے لیے آدمی کو چاہیے کہ عربی زبان پر واقفیت حاصل کریں عربی زبان کو سیکھیں تاکہ معلوم ہو کہ امام کی پیچھے ہم کیا سن رہے ہیں اللہ تعالی کیا حکم دے رہا ہے اللہ تعالی کس چیز سے ڈرا رہا ہے اللہ تعالی کس چیز کی طرف رغبت دلا رہا ہے یا کن چیزوں سے منع کر رہا ہے ان تمام باتوں پر تدبر تب ہی ہوگا جب اس زبان پر ہمیں فہم ہو درک ہو تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو سیکھیں تو دیکھئے ہم جمعہ کے اندر حاضر ہوتے ہیں سنتے ہی ہیں یہ دو صورتوں کی تلاوت سنتے ہی یہ ایک ہفتے کا درس اس میں مل رہا ہے اور ہم اسے نابلد ہوں یہ اچھی بات نہیں ہے اور جمعہ کی قرات یعنی جمعہ کی قرات کا مطلب کہ جمعہ کی نماز میں کونسی قرات ہونا ہے پہلی رکعت میں کونسی دوسری رکعت میں کونسی اس تعلق سے مسلم کتاب الجمعہ کے اندر حدیث ہے کانا یقرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی العیدین وفی الجمعات سب بھی حسم ربکالعلا وحل عطا کا حدیث الغاشیہ اخرجہ مسلم کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن پہلی رکعت میں سب بھی حسم ربکالعلا پڑھتے تھے اور دوسری رکعت میں حل عطا کا حدیث الغاشیہ پڑھتے تھے اور دیگر روایات کے اندر پہلی رکعت میں سورة جمعہ بھی آپ پڑھتے تھے اور دوسری رکعت میں سورة المنافقون بھی آپ پڑھتے تھے یہ جمعہ کے لئے یہ مخصو یہ مسنون قرات ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے اور آپ کا عمل یہ بتاتا ہے اور دیکھئے سب سے بڑی بات جمعہ کے احکامات میں سے یہ بہت ہی زیادہ اہم بات ہے کہ جمعہ کے دن سورہ کحف کی تلاوت کی جائے سورہ کحف کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرآ سورة الکحف فی یوم الجمعہ تی کان لہو ازاء لہو من النور ما بین الجمعہ تینی جو آدمی جمعہ کے دن سورہ کحف کو پڑھے سورہ کحف کو جمعہ کے دن پڑھے تو کیا ہوگا ازاء لہو من النور ما بین الجمعہ تینی اس جمعہ سے اس جمعہ تک نور ہوگا یعنی نور ہوگا ایک کی روشنی ہوگی اور وہ روشنی کیسے ہوگی جس طریقے سے اندھیرے میں چلنے کے لیے یا اندھیرے میں گاڑی چلانے کے لیے روشنی کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ آدمی کو راستہ معلوم ہوتا ہے کہاں کھڑا ہے کہاں اچھا راستہ ہے بلکل اسی طریقے سے آئندہ جمعہ تک اللہ تعالی اس جمعہ کے دن سورہ کحف کی تلاوت کی وجہ سے ایک نور دے گا ایک روشنی دے گا اس کے ذریعے سے ہمیں ہدایت ملتی ہے کہ یہ کام کرو یہ کام نہ کرو یہ نقصان والا ہے یہ فائدہ والا ہے یہ تمہاری گمراہی کا سبب ہے یہ تمہاری ہدایت کا سبب ہے یہ روشنی کا کام دے گا جمعہ کے دن اس کی تلاوت کرنے سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن کسرچ سے درود بھی پڑنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے تعلق سے بہت ساری باتیں بتائے کہ جمعہ کے دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اور بہت ساری خصوصیات کو بیان کیا بیان کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَاَكْثِرُ عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ فَإِنَّ صَلَاةَكُمْ مَعْرُوزَةٌ عَلَيَّ کہ اس جمعہ کے دن مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجا کرو اور تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جائے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا بڑی فضیلت کی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَن صَلَّا عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّاةً صَلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا غَشْرًا جو آدمی مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اس پر دس رحمتیں نازل ہوتی ہیں اگر کوئی سو مرتبہ درود بھیجے تو اللہ اس پر ہزار رحمتیں نازل کرتا ہے تو جمعہ کے دن جمعہ کے احکامات میں سے جمعہ کے مسنون عامال میں سے یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم برکسرت سے درود بھیجا جائے جمعہ کے احکام اور مسائل پر یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور جمعہ کے سارے فوائد ہمیں حاصل کرنے کے توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین